بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا آپ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں یا آپ مذہب کے خلاف کام کر رہے ہیں تو بھائی میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں اور میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان ہوں اور میں پاکستان کے لئے کام کرتا ہوں میں پاکستان کا ایجنٹ ہو تو میں یہ نہیں کہ ان کی ہر ویڈیو پر تنقید کرتا ہوں اگر مجھے کوئی ان کی اچھی ویڈیو ملے گی تو میں اس کی تعریف کروں گا اور میں آج تعریف کرنے پر مجبور ہوا ہوں حقیقت ٹی وی کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو جو سامنے آئی ہے کل ہی بہت زبردست ویڈیو تھی بہت اچھا میسج دیا گیا بہت زبردست طریقے سے ان لوگوں نے آپ کو اپنا پیغام پہنچایا اور حقیقی معنوں میں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کیا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا وہ ویڈیو کون سی ویڈیو ہے جو اسلامباد کے ریسٹورنٹ پہ واقعہ ہوا جس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں حقیقت ٹی وی نے اتنی زبردست بات کی ہے یقین کرے کہ ویسا کانٹنٹ اگر میں کوپی بھی کرنا چاہوں تو وہ میں آپ کے سامنے نہ کر سکوں حالانکہ میں نے جو ویڈیو بنائی اس میں سے کوئی بھی ورڈ ان سے کوپی نہیں کیا اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر جو elite class کے لوگ ہیں یہ لوگ اگر کسی اگلے شخص کا intelligence چیک کرنا چاہتے ہیں اگر چیک کرنا چاہتے ہیں یہ کتنا کوئی قابل بندہ ہے تو پاکستان کے جو elite class لوگ ہیں جو امیر زادے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انگلیش کتنی کوئی اچھی بول لیتا ہے اگر یہ انگلیش اچھی بول لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی gentleman ہے اگر یہ انگلیش اچھی نہیں بولتا تو یہ پینڈو ہے اور یہی پاکستان کا اصلی کلچر ہے لیکن یہ ایلیٹ کلاس کا کلچر ہے پاکستانیوں کا کلچر نہیں ہے اور حقیقت ٹی وی نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ چائنا کے اندر ان کا چائنیز صدر انگریزی اس کو بولنی بھی آتی ہے لکھنی بھی آتی ہے پڑھنی بھی آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ چائنیز میں بات کرتے ہیں اسی طرح محمد بن سلمان اس کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ عربی میں بات کرتا ہے اور انگلیش اگر بولتا ہے تو کم بولتا ہے اس کے علاوہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ہماری طرف سے حقیقت ٹی وی نہیں کی بلاول بھٹو صاحب ان کو یہاں تک اردو اچھی نہیں آتی لکھ کر پڑھتے ہیں بہت مشکل سے پڑھتے ہیں لیکن پاکستان کا جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو اس ویڈیو میں حقیقت ٹی وی نے بہت اچھی طرح ایکسپوس کیا لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جس سے مجھے واقعی خوشی ہوئی لیکن ایک بات کا بہت ہی افسوس ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حقیقت ٹی وی کی بقیہ ویڈیوز دیکھ لیں جس میں وہ آپ کو سادشی تھیوریز دے رہے ہیں جس میں آپ کو وہ سنسنی خبریں دے رہے ہیں جس میں آپ کو وہ پیشنگوئیاں دے رہے ہیں یا اسرائیل کی سادش بتا رہے ہیں یا یہودیوں کی سادش بتا رہے ہیں ان ویڈیوز پر لاکھوں ویوز ہے جبکہ اس ویڈیو پر جو میرے لحاظ سے بہت پرفیکٹ ویڈیو تھی اس ویڈیو پر ہزاروں ویوز ہے وجہ کیا ہے کیونکہ حقیقت ٹی وی نے اپنی آڈینس ہی وہی بنا لی ہے جو کہ سنسنی پر اس کے علاوہ پیشنگوئی پر اس پر یقین لگتی ہے نہ کہ جو حقیقت پر یقین لگتی اور حقیقت کیا ہے جو حقیقت ٹی وی نے اپنے اس ویڈیو میں بتائی جو میں سال دوہزار اکیس کی ان کی بہترین ویڈیوز ہے جو سچ پر حقیقت پر مبنی تھی فیکٹ پر مبنی تھی اور ٹو دی پوائنٹ اس کے اندر بات کی گئی بہت اچھا میسج دیا گیا اور اس کے علاوہ دوہزار اکیس میں میں کہتا ہوں کہ ان کی ویڈیو یہی واقعی ایک ویڈیو ہے فیلحال جو مجھے واقعیتاً اچھی لگی اور میں نے آپ کے سامنے رکھی تو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرا کسی بھی طریقے سے کوئی انڈیا سے یا کسی دشمن ملک سے یا مساد سے یا راہ سے یا اسرائیل سے یا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں رہتا ہوں بلکہ نیچے جو کومنٹس کرتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ سادش کر رہے ہیں یہ ہو وہ ہو مجھے ان لوگوں پر بہت ہسی آتی ہے کہ اکثر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے شاید مجھے کئی لاہور میں دیکھ بھی چکے ہوں گے کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو ایسا نہیں ہے جو جھوڑ بولے گا جو آپ کو غلط انفرمیشن دے گا جو آپ کو مس لیٹ کرے گا جو آپ کو مس گائیڈ کرے گا ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے وہ کوئی بھی ہو ان کو بخشش بلکل نہیں ہونے والی اور جو اچھا کام کرے گا اس کی کھل کر تعریف کریں گے اگر آپ کو یہ انفرمیشن یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائنڈ آباد